ان کا یہ خیال تھا کہ شاید عمران خان کا نام نشان مٹ جائے گا اور یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی بہت سے بے گناہ لوگ جو ہے وہ اس وقت بھی کہہ دیں میرا نام کلسوم پانیزئی ہے اور میرا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ ڈسٹرک زیارت سے ہے اور میں اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی وہ مین وین کی پروینشل پریزیڈنٹ ہوں آج ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ایک بائی ہے جو جس کا تعلق جو ہے زیارت سے ہے محمد خان جو کہ پی ٹی آئی میں شمولیت کرنا چاہ رہے ہیں اور میں ان کو پی ٹی آئی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہے آرنائی کے جو باپ پارٹی کے ایک پریزیڈنٹ صوبائی پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی سوری ڈسٹرک پریزیڈنٹ انہوں نے غلامجان صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے شمولیت کیے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو اس کاروان میں ہمارے ساتھ اور پی ٹی آئی میں اور خان صاحب کے نظریے اور ایک اقیقی آزادی کے لیے اور ایک ازاد اور ایک قانون اور ایک پاکستان کے لیے اور ایک ریاست کے لیے جو ہمارے کاروان میں شامل ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں میں ان سب بائیوں کو جو ہیں اپنے پی ٹی آئی میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہیں وہ جس مشکل آلات سے ہم ایک سال سے گزرے ہیں اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم کچھ پارٹیوں کا یا کچھ ان خاندانوں کا جو تقریباً چالیس پینٹالیس سال سے باری لے کے اس ملک پہ اکمرانی کر رہے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید عمران خان کا نام نشان مٹ جائے گا اور یہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی بہت سے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی قید ہیں اور بہت سے جو ہیں وہ قید بلکہ جیلے کاٹ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں پہ تشدد بھی ہو چکا ہے ہماری بہت سے خواتین اور بینے ہیں جو اب بھی جیل میں اس وقت سزا کاٹ رہی ہیں ان کا یہ سزا ہے کہ وہ خان صاحب کے نظریے کو جو ہیں وہ فالو کرتی ہیں اور پی ٹی آئی کو جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی میں شمولیت کر رہے ہیں جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں میں خود ابھی تقریباً تین دن پہلے میں نے دو پروگرام جو ہیں وہ کچھ لاکھ میں شمولیتی پروگرام آرینج ہوئے تھے جس میں سو سے زیادہ خواتین شمولیت کی اسی طرح لاسٹ مند زلپشین جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک روایتی صبح ہے وہاں پہ خواتین کے جو ہے پارٹی سے اور سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے انہوں نے بھی جو ہے کافی خواتین ہمارے ساتھ شمولیت کیے اور ابھی بھی تین چار تقریباً لاسٹ نیکسٹ ویک جو ہے وہ تین چار اور شمولیتی پروگرام خواتین کے تو اس کاروان میں ہمارے ساتھ جو ہے میل مزرگ جوان خواتین سب شامل ہو رہے ہیں تو میں ابھی موقع دے رہی ہوں محمد خان بھائی کو جو اس وقت پی ٹی آئی میں اپنا اناؤنسمنٹ کریں گے میں ان کو خوش آمدید کروں گے اور آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریت وہ بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی منصور ہوں کہدو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا سب سے پہلے میں یہاں پر جتنے بھی منتظمین بیٹے ہوئے میں ان سب کا مشکور ہوں میں آج یہ بات برملہ کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو ویجن ہے جو ان کی سوچ ہے وہ قطعی طور پر نہ نوجوان نسل کو اپنے ملک کے خلاف اکسان آ چھاتے ہیں نہ ایسا کوئی بھی اقدام ہے جس سے ملک اور قوم کو کوئی نقصان پہنچے ہیں میں وابستہ رہا ہوں سٹیج سے چھوڑا سال سے میں ہمیشہ اپنے ملک اپنے آئین قانون کپا بند رہا ہوں اور آئندہ بھی اس کا خیال رکھوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے ہم صرف حمایت کرتے تھے بلکہ اب بزور بازو ہم اس کاروان کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سب اچھے دن دیکھیں گے اور یہ ظلم کی جتنی بھی لمبی رات ہو وہ گزر جاتی ہے وقت گزر جاتا ہے اور وزدل ڈھرپوک خائل لوگ جو ہے وہ میشہ پیچھے رہ جاتے ہیں جو آلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے مجھے یہ ابتدا میں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا لیکن میں اس انجام کو بہخوبی جانتے ہوئے بھی کہ میں اس پارٹی میں شمولیت کر رہا ہوں اور میں ذاتی طور پر جان مال جس چیز کی بھی اس پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کو اور ہمارے بڑے اور خواتین ونگ کی پریزیڈنٹ اور یار محمد صاحب جتنے بھی ساتھی یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں ان کی کاوش رہی ہے کہ وہ نوجوان نسل کو مبلائز کریں اور الحمدللہ اس کوشش میں ہم تحریک انصاف مکمل طور پر کامیاب ہو چکے ہیں اب ہر گلی میں ہر اگر آپ کسی ریڈی والے سے بھی پوچھیں گے کسی دکاندار سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو مدلل دلیل کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرے گا اور انشاءاللہ تادم مرک ہم اس پارٹی کے ساتھ دل جان سے اس کی حمایت کریں گے اور اس کے ساتھ مخلص رہیں گے سب سے پہلے تمام صاحبی حضرات کا مشکور ہوں کہ وہ انگامی حالت میں یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے پاکستان تحریک انصاف صبح بار میں خصوصا ہمارے علکہ پی بی سکس میں جو کہ شمریتی پروگرام تسلسل کے ساتھ جاری ہے کل بھی ہم لوگ پورے دن بیزی رہے ہیں کابی ہمارے ساتھ لوگوں نے شمریت کی اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک بھی ہمارے شیڈول ہے وہ آپ زیارت میں انشاءاللہ تعالی ہم یہی تسلسل کو جاری رکھیں گے آج بھی صبحی دکتر میں پاکستان باپارٹی کے زلی سادر زلار نائے کے ملک علامجہ ترین رمائے ساتھیوں کے پاکستان تحریک انصاف میں اس نے شمریت کی اور آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہمارے علاقے کے جو ایک باشعور ایک بائلنم انسان ایک سوشل ایکٹویسٹ جو کہ اس قوم کافی عرصے سے جانتے ہیں اس قوم پاکستان تحریک انصاف میں شمریت کرنے پر دل کی گہرائیوں سے محرک بات پیش کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اسی طرح تسلسل کے ساتھ جس طرح اس نے سوشل دنیا کو فعل رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف کو انشاءاللہ تعالی اسی طرح مزید آگے لے کے جائیں گے ایک دبا پھر آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف مزید انشاءاللہ تعالی اسی طرح پروگرام منعقد کر کے آپ کو مدوئ کریں